فیصل وارڈا صاحب آپ کو میں بلاول کا ایک بیان ہی سنوں گا اور اسی کے اوپر آپ سے ردے ملوں گا اور پھر جی آئی ٹی اور ایک سو بہتر ناموں کی کہانیاں آپ سے ہی جانیں گے دکھائیے گا بلاول نے کیا کہا یہ جو جی آئی ٹی رپورٹ ہے جھوٹ جھوٹ اور سفیر جھوٹ ہے عونرابل کورٹس کو بے بکوف بنانے کے کوشش کی جا رہی ہے عونرابل کورٹس کو گمراہ کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے عونرابل کورٹس کو پولٹیکل انجینیرنگ کے لیے استعمال کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے مگر مجھے مجھے یقین ہے کہ عونرابل کورٹس عونرابل کورٹس اس جھوٹی جالی جی آئی ٹی کو ردی کی ٹوکری میں پھیکیں گے میرے اوپر وہ کیس ڈال رہے ہیں جب میں ایک سال کا تھا دوسرا کیس وہ ڈالا جا رہا ہے جب میں چھ سال کا تھا بس جی یہ فیصل وارڈا صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ پولٹیکل انجینرنگ کے لیے آپ عدالتوں کا سہرہ لے رہے ہیں آپ کا ردیعمل بہت شکریہ تھا دیم صاحب سوری میں فلائٹ پر لیٹ ہو گیا دیکھیں دیم صاحب سب سے پہلے تو میں شروع کرتا ہوں زرداری صاحب کے بیان سے کہ انہوں نے آج ہمیں بھری ضرمہ کیا ہے اور انہوں نے سب گنگر جو تھی وہ نواز شریف صاحب کی طرف لے گیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ لات لے کو جب لات لے کو انہوں نے ایڈریس کی تو لات لات نواز شریف صاحب تھے پھر انہوں نے جو جی آئی ٹی کے پر بات کی وہ جی آئی ٹی ہم نے کانسیٹیوٹ نہیں کی وہ سپریم کورٹ نے کیا اور سپریم کورٹ پر انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی کوشش کری ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ پھٹے ہوئے ڈھولے جو بکواس کرتے ہیں وہ بھی نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ڈریس کیا تو ہمیں تو نے بڑی ضرمہ کر دی ہے اور یاد رہے کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے ہوئے یہ کیسز نواز شریف صاحب نے بنائے سر آج ایک سو بہتر ناموں کی فیرز جاری کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا وڈا سر آپ ایک سو بہتر فگر دینے کی بجائے نام بتاتے کہ آسف علی زرداری فریال تارپور مریاد علی شاہ ان کے نام ہم نے اسی ال پر ڈال دی ہیں آپ نے نام کیوں نہیں جاری کیا سر جو چیزیں انڈیسٹوڈ ہوتی ہیں ان کو بار بار اب آپ کو مجھے ضروری ہے کہ یہ بولنا ضروری ہے کہ آپ ہم کے اینکر ہے ایک ریڈیبل اور پریزیڈنٹ ہے آپ کا نام ہے آپ کا اللہ تعالی نے ریکنگیشن دی ہے جو ریکنگیشن ہے اس ریکنگیشن کے تحت یہ آدمی جانا جاتا ہے اپنے کام سے جن کے جو کام تھے میں شکر بگار ہوں آپ کا لیکن کسی کا نام جب آپ ای سی ال پر ڈالتے ہیں تو اس کی اپروول دیتی ہے نا کبھی نہ اپروول دی تو ناموں کی فیرز دے دیتے ہیں ہم یہاں پڑھ کے پسلا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا اس اس کیس میں نام ای سی ال پر ڈال دیا گیا کیونکہ چیف منسٹر سن سرونگ چیف منسٹر الیکٹڈ منتخب چیف منسٹر مراد علی شاہ اس کا نام نے آپ نے ای سی ال پر ڈال دیا تو میں تو آپ کی زمانی سننا چاہوں گا مجھے زیادہ بہتر لگے گا نہیں میں تو آپ نے جو نام سارے لیے سر میں تو آپ کو گنتی کر کے ساری فیرز بتائے تو آدھی اس پہ آدھی زیادہ ان کی پوری فیملی ہے بلاول صاحب کی اور ان کی کامینہ کے بہت سارے لوگ ہیں اور باقی بینکرز ہیں انٹیڈیوز کرنے والے ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں یا بلاول کا خود بھی نام ڈالا گیا ای سی ال میں بلاول کا خود نام بھی ڈالا گیا ای سی ال میں بلاول صاحب کا بھی نام ہے سر اب وہ کتنی دن رہتا ہے اور کس نویت تک کا ہے یہ تو کوٹ ایسائیڈ کرے گی لیکن ہم نے تو سر کیڈگوارل میں سب کا نام ڈال دی ہے اور یہی بنتا تھا گورنمنٹ کا کام اور یہ جی ای ڈی کے ہمارے اداروں کے ہم عزت کرتے ہیں اور ان کو اٹرانوز اٹھنا چاہتے ہیں تو جو ان کا فیصلہ تھا ہم نے اس کا ڈوس کر دیا جو حقیقت وقت کا کام تھا دوسری چیز جو بلاول صاحب نے بات کی دیکھیں ایک تو ان کی والدہ کی یہ یہ ڈیٹ ہے جو بہت بڑی لیڈر تھی اور ان کی تکلیف ایس 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 سن میں اس کو سمجھ سکتا ہوں اور میں ان کے ساتھ ہوں اس غم میں لیکن بلاول صاحب نے جو آج ایک چیز کی ایک پڑا نکھی آدمی نے ایک پارٹی کے کوچئرمن نے آج اچانک سے اومنی گروپ کے اس پوکس پرسن بن گئے ان کی تقریر میں مجھے لگا کہ وہ اومنی گروپ کے سپوکس پرسن ہیں کیونکہ سارا جو جی ای ڈی کا ملبا ہے اس کا نائنٹی پرسن حصہ جو ہے وہ اومنی گروپ کے اوپر ہے اب اومنی گروپ کی پیرل اپ برانچز بلاول ہاؤس کے اندر جاتی ہے صدقے کے بکروں تک جاتی ہے ناشتہ تک جاتی ہے اور فور فورت اب سو این سو فورت اب اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ وہ اس پوکس پرسن ہیں اومنی گروپ کا انہوں نے بھی میرے خیال دیوان آدمی ہے جذباتی ہوئی تھے وہ نہیں چاہتے تھے نہیں بولا جاتے تھے لیکن انہوں نے آج جو آلہ عدیہ کے لیے ہارنیبل کوٹ کر کے جو باتیں کیے کہ ایجنیرنگ میں اگر ایجنیرنگ ہے اور اگر ایسا کچھ سوچ دیں کیونکہ یہ سوچ ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو دون لیگا پینل پارٹی تھی تو آپ نے کوٹ کو ڈائرنٹ برائے راست انوالف کر دیا ہے تو اس کا اگلے بیس روز کے اندر اگلے بیس روز کے اندر راستی فری زرداری کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ نتیم مرک صاحب میں نے کچھ بیس دن پہلے ٹاک شو پہ کاشو بھائی صاحبی شو پہ کہتا کہ دس تاریخ سے پہلے بہت کچھ ہوگا دس تاریخ کے بعد بہت کچھ ہوگا تو مجھے پریشانی اور فکر یہ ہوگی جو میں نے پرامیس صاحب جا کے ملنا ہے کہ صرف اپنیزیشن میں جب کوئی رہ گا نہیں تو ہم کیسے کریں گے کیا ہم ہی گورنمنٹ میں ایسیس میں بھی بیٹھے گیا اور اپنیزیشن میں بھی جا کے وہی بیٹھے گیا کپ چھ ہم ہوگا رہ گے کیونکہ کنے کیکہ ouse Dealings